بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم دس سم ہوتے ریجز سیونٹی سکس دونوں کی ایج میں یعنی ایکس میں بھی ٹین ایڈ ہوں گے اور تھری ایکس میں بھی ایڈ ہوں گے جب ان میں ٹین ایڈ ہو جائیں گے تو پھر دونوں کی ایجز کو ہم سم کریں گے تو وہ سیونٹی سکس آئے گا اور ہمارا مقصد ان قویسن میں ایک ہی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان قویسن میں جو ہے قویشن مطلب اس کو کریئٹ کرنا جب ہماری قویین بن جائیں گے تو ہمارے لئے یہ قویسن انتہائی آسان ہو جائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم نے ان میں جو ہے قویشن کو فائنڈ کرنا یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا ٹین ایئرز کو ایڈ کر دیا اس میں فادر کی ایج میں اور جو سن کی ایج میں یہ دیکھیں یہ فادر کی یہ سن کی ایج میں اب دونوں کا سم کیا ہے سیونٹی سکس ہم اس کو اور اس کو سم کریں گے دونوں کو تو سیونٹی سکس بننا چاہیے اب دیکھیں x پلاس 10 اور x پلاس 3 x پلاس 10 ان دونوں کو ایڈ کیا تو کتنا آگیا 76 اب ہم کیا کریں گے اس کوشن کو یعنی بریکٹس کو اوپن کریں گے تو سیمپل x پلاس 10 پلاس 3 x پلاس 10 تو اب جو ویریابل والی مونٹ ہے جن کے سیم مطلب ہیں ویریابلز اور ان کی پاور بھی سیم اڈ کر دیا x پلاس 3 x 4 x بن گیا پلاس 10 پلاس 10 20 is equal to 76 اب ہمیں پتا ہے جو ویریابل ہمیں فائنڈ کرنا 20 در ایڈ ہو رہا ہی طرح آکے سبٹریکٹ ہو گیا تو وہ مطلب 76 میں سے ہم نے مائنس کر دیا آکے ہم موو کریں گے تو دیکھیں گے اس کو مزید تو آپ دیکھیں 76 میں جب 20 کو مائنس کیا تو ہمارے پاس 56 آگیا 56 کو یہ 4 ادھر x سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ادھر آکے ڈوائیڈ ہو جائے گا تو جب 4 پہ 56 کو ڈوائیڈ گیا تو آنسر آگیا 14 اب ہمارے پاس sun کیے جا گی اب ہم اس کے فائدر کی ہمیں فائنڈ کیا کرنا اگر ہم واپس قویشن میں جائیں تو یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ how old was the man when his son was born تو آپ نے اس وقت والد کی عمر بتانی ہے جب ابھی بچہ پیدا ہوا تھا تو اب ہمارے پاس بچے کی تو عمر آگیا تو اب ہم اس کے والد کی عسان اس سے نکال لیں گے تو ہم نے کیا کیا دیکھیں جو ہمارے پاس x امانٹ تھی وہ 5 سن کی تھی وہ فائدر کیا کہ 3 x تو وہ 1 کی 42 تو اب یہاں پہ ہمارے پاس جو فائدر کی ایج بھی 42 آگیا ہے نوچس کیا کرنا ہم نے کہ جو ہمیں پتا ہے sun کی ایج ہے وہ 14 year up ہے اس کے فائدر کی جب ایج ہے وہ کتنی ہے 42 ہے تو اب ہم نے کیا کیا چونکہ جب sun پیدا ہوگا تو اس کی ایج کو 0 کرنا پڑے گا تو 42 میں سے جب ہم 14 کو منس کریں گے تو 28 مچ ہے جب وہ لڑکا پیدا ہوگا تو اس کے والد کی ایج ہے 28 تھی دیکھیں کتنا آسان اگر آپ لوگوں کو بیسک جو میت کے کورس میں سے اگر آپ کو ایج پرابلم میں جو ٹپس آتی ہیں تو آپ کے لئے کوئیسن انتہائی سان ہوگا چلیں نیکس دیکھتے ہیں نیکس اس کا بی پارٹ تھا یہ بھی بہت آسان ہے یہ انہوں نے جو میٹری میں دیا ہوا ہے تو آپ طرح سو وار کریں انشاءاللہ یہ بھی کوئیسن آپ کے لئے بہت آسان ہوگا بی پارٹ بھی یہ ہے کہ ہاں مینی ٹائلز آف ٹوانٹی سینٹی میٹر سکیئر ویل بی رکھایا ٹوہا فوٹ پاتھ ون میٹر وائٹ کیریڈ آوٹ اراؤنڈ آسائیڈ آف تک گریسی پلوٹ ٹوانٹی فور میٹر لونگ اور فورٹین میٹر پلوٹ تو آپ کو پتا جب آپ کی لینٹھ اور ویڈ جو ہے وہ ایکوال نہیں ہے تو اور وہ ایک مطلب پلوٹ کی فار میں ہے تو آپ کو مطلب یہ شور ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی ریکٹینگل ہے کیونکہ جو سکیئر ہوتا ہے اس کی چاروں سائیڈ ہیں یعنی اس کا لینٹھ اور ویڈ جو ہے دونوں برابر ہوتے ہیں لیکن اس میں چونکہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہاں پہ کہ آپ کی لینٹھ جو ہے وہ ہے جی آوٹ کی ٹوانٹی فور میٹر اور جو آپ کی ویڈ ہے وہ فورٹین میٹر ہے اور آپ کو اس نے بتایا ہے کہ ٹوانٹی سینٹی میٹر سکیئر آپ کے جو ٹائل کا سائز ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کوئیسٹن میں فائنڈ یہ کرنا ہے کہ ہاو میری ٹائل چاہیئے ٹوانٹی سینٹی میٹر کی اس میں جس میں کہ جو فوٹ پاتھ ہے اسکیئر کا وہ ون میٹر وائد ہے یعنی کہ اب اس طرح ہم اسی یعنی ڈیٹا کی بیس پر ایک فگر بنائیں گے تو آپ کو لیے یہ کوئیسٹن زیادہ انڈرسٹینڈی بل ہو جائے گا آپ دیکھیں ہمارے پاس اس میں دیا ہوا ہے اس کو فائنڈ کر دیا ہے یہ والی جو ہمیں ون میٹر اس نے بتائی ہوئی ہے اس کی مطلب وال کی تکنش ہے وہ ون میٹر ہے اوکی پہلے تو ہم اس کا ریکٹینگل کا ایریہ فائنڈ کریں گے جب ابھی ہم ہم اس کے ون میٹر کو جو تھکنس ہے اس کو انکلیوڈ نہیں کریں گے کیونکہ ون میٹر اس نے بتایا ابھی وہاں طرح سا فیسن کی سٹیٹمنٹ کو غور کریں اس نے بتایا ہوا ہے کہ فوٹ پاتھ ون میٹر وائیڈ تو یہ جو فوٹ پاتھ ہے یہ ون میٹر وائیڈ ہے جس کو ہمیں بتاؤں گا ہمیں کب ون میٹر کو ایڈ کرنا فیلحال تو ہم اس کا ایڈیا فائن کرتے ہیں ریکٹینگل کا without any addition of ون میٹر تو ہم نے کیا کہ ہمیں پتا ریکٹینگل کا ایڈیا بہت ہی سان فارمولے سے فائنٹ کیا جاتا ہے کہ length multiply width تو ہم نے length کو width سے multiply کیا تو وہ آگئے ہمارے پاس double three six اب ہم کیا کریں گے اب ہمیں پتا ہے جو ہمارا پلوٹ آ اس کے ون میٹر جو ہے وہ بہت سائٹ پہ ایڈ ہوگا کیوں یہ دیکھیں یہاں تک جو ہے اس سائٹ پہ یہاں تک ہے 24 اب اس میں یہ یہاں سے یہاں تک جو ون میٹر ادھر اور ون میٹر اس سائٹ پہ یہ ادھر ایڈ ہو جائے گا تو 24 بن جائے گا اس میں ون یہ اور ون یہ ایڈ کیا 26 اسی طرح جو 14 ہے اس میں کیا ایڈ کریں گے ون میٹر یہ ایڈ کریں گے اور ون میٹر ہی اس میں یہ ایڈ کریں گے تو یہ 14 بن گیا 16 اب ہمارے پاس ایڈیا جو کہ after مطلب اس میں adding the width of اس کی جو ہے footpath تو وہ بن گیا 16 multiply 20 تو ہم 16 کو 26 سے multiply کریں گے تو وہ 416 آ گیا جب ہم نے ان کو add نہیں کیا تھا تو یہ آ گیا تھا اب ہم کیا کریں گے کہ footpath کی جو ون میٹر width اس کے ساتھ جو ایڈیا ایڈ کرنے سے آتا ہے اور جو اس کے بغیر ایڈ کرنے سے آتا ہے اس میں اس کو منس کریں گے تو ہمارے پاس 80 جو میٹر ہے یہ وہ ایڈیا آ جائے گا no subtract the area of grassy plot from the area of grassy plot with the footpath to get the area of footpath اب ہمیں جو footpath ہے اس کا area آ جائے گا اب اس نے question پوچھا کیا ہے تھوڑا سا گھوڑ کریں تو آپ کے لئے یہ question اور زیادہ understandable ہو جائے گا اس نے اس میں پوچھا یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے how many 20 میٹر ڈائے 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 ہمیں جو footpath 1 میٹر کا یہ والا footpath یہ جو ریکٹینگل فیلڈ کے باہر اس میں ہم نے ٹائلیں لگانی ہیں جو کہ 20 سینٹی میٹر سکیر کی ایک ٹائل ہوگی تو وہ ہم نے اس کی چالوں طرف لگانی ہے تو ہمیں اس کا area ہمیں پتا چل گیا وہ ہم نے نکال لیا اب ہم نے سمپل جو ہے total area میں سے یعنی کہ ہم نے 1 میٹر ایڈ کر کے اور without 1 میٹر ایڈ کی جو area ان میں سے minus کی اب ہمارے پاس جو 80 میٹر آگیا وہ area جو کہ basically foot walk کا ہے تو ہمیں اسی area میں ٹائل زرگانی ہیں کیونکہ ہم نے ریکٹینگل کے اندر تو نہیں لگانی تو ہم نے 80 میٹر ہے پہلے ہم اس کے سینٹی میٹر سکیر میں convert کریں گے اس کو کیوں کریں گے کیونکہ ہمیں ٹائل ہے ہماری سینٹی میٹر سکیر سکیر کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا اب ہماری ٹائل ون سینٹی میٹر کیا تو عام جو یہ 8 لاک سینٹی میٹر سکیر ہے جو اب ہمارا آنسر آیا تھا ملٹیپلائی کرنے سے اس کو 20 سے ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا تو ہمارے پاس جو ہے area 80 foot پار کا 8 لاک جو سینٹی میٹر سکیر اس کا area تھا اس کو 20 پر ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس 4 لاک جو ہے ٹائل وہ لگے یعنی ہمیں 8 لاک جو سینٹی میٹر سکیر area میں 4 لاک ٹائل چاہیئے 20 سینٹی میٹر کی foot پار پر لگانے کے لیے تو تھوڑا سو کوئیسن میں ہم پھر کوئیسن نمبر سکس کے بعد سیون اور ایٹ دونوں وہ بھی سول کریں گے یہ 20 21 یعنی 2020 کا کوئیسن سوری سی ایس جنرل ability کا پیپر ہے تو اس کا کوئیسن نمبر ہم سکس سول کر رہے جہاں سے جنرل mathematical ability کا پورشن آتا یہ بھی بہت سان پرسن ڈسکونٹ مل رہا ہے تو انہوں نے جو پرائس ہے فوڈ کی وہ 15 000 ہے اب لیکن وہ کہتا ہے کہ جو ڈسکونٹ ہے اس کے بعد 15000 میں آپ نے جو آپ کو پیسے پی کرنے آیا اس میں 10 پرسن چارج سرویس کے ہوں گے اور جی ایس ڈی یعنی جنرل کہتا ہے کلکولی توٹل اماؤنٹ اف منی ہی اس ڈو پی اب کہتا ہے کہ آپ بتاؤ کہ وہ کتنی رقم پی کرے گا تو سب سے پہلے تو ہم 15000 میں 10% ڈسکونٹ کو مطلب نکالیں گے تو پہلے 15000 10% لیں گے تو وہ آ جائے گا دوست تو اس لئے ہم چیزیں لگنے کے بعد مطلب جو ریمیننگ ریمونٹ ہوگی اس میں سے ان چیزوں کا ایڈ کرنے کے بعد جو مونٹ بنے گی وہ اریجنل پرائیس ہوگی اس لئے ہمیں سب سے پہلے تو اریجنل پرائیس لینی ہے کہ 10% ڈسکونٹ کے بعد کتنی آتی ہے ہم نے کیا کیا 15000 کو 10% سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس 10% ڈسکونٹ کے ساتھ مونٹ آگی تو وہ مونٹ آئی ہے جی 1500 آہ 1500 سوری تو 1500 کو ہم نے 1500 سے مائنس کیا تو اب جو ہمیں وہ ڈسکونٹ کے بعد اس بندے کو پیل پی کرنا تھا وہ تھا 3500 اب اس مونٹ پہ جہا کہ سرویس سارج بھی لگیں گی 10% اور اسی مونٹ پہ سیونٹین پرسن جی ایس ٹی بھی لگائیں گے پھر ان دونوں مونٹ کو 13500 میں ایڈ بھی کریں گے تا کہ ہمارے پاس جو نئی مونٹ آئے وہ اس نے پی کر نی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم نے 10% جو ہے اس میں چارجز وہ ایڈ کی ہے یہ دیکھیں نکالے 1350 آگے پھر ہم نے 17% کے لیا اس کو جی ہی لگا تو اب وہ آگیا 2295 یعنی 2295 اب ہم نے کیا کیا ہمارے پاس جو مونٹ آئی تھی وہ 13500 آفر ڈس کونٹ آئی تھی دونوں کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو نئی رقم آئے گی جو نئی مونٹ آئے گی وہ مونٹ ہوگی جو اس کو پی کرنی ہے تو وہ جناب بن گئی ہے ہماری 17145 یعنی اس کو 17145 مونٹ ایڈ کرنے پڑے گی تو اس ہی قویسن کا دی اور پارٹ ہے اس کے پاس سیون ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ انشاءاللہ مسٹر خواجہ واغ 45 منٹ یہ دیسٹینس اور اس میں تائم اور سپیڈ کا رلیشن آپ کو پتا ہے یعنی ہم نے سیون ایٹ کی فیزکس میں ایک پڑھتے ہیں کہ س ملٹیپلائی تی یعنی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ دیسٹینس اور ٹائم کا ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے تو یہ علیشن دیا ہوا اس نے کیا کیا یہ ہم دیکھیں اسی کے مطابق فکر بنائیں گے کہ مسٹر خواجہ واغ فارا 45 منٹ ایٹ 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 3 میٹ کلومیٹر پر آر ان رین فار دا ہاف ایٹ ایٹ سپیڈ کی مسٹر خواجہ صاحب ہیں جو انہوں نے 45 جو منٹ ہیں وہ 3 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے ریس دوڑے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا آدھا گھنٹہ سپیڈ کے ساتھ دوڑتے رہے ہیں وہ سپیڈ اس نے نہیں بتائی کہتا ایر دین آف ٹائم اس نے جو ٹوٹل ڈسٹینس کور کیا وہ 6 کلومیٹر کیا یعنی یہاں سے یہاں تک پہنچنے کے لئے اس کو 6 کلومیٹر لگے ہیں تو اس میں سے جو فورٹی فائی منٹ ہیں اس نے 3 کلومیٹر کے لئے آس سے اور باقی آدھا گھنٹہ لگا لیکن کس سپیڈ سے سپیڈ کو فائنڈ کریں گے سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے فگر کریں گے تا کہ ہمیں یہ کوئیسٹن جو پراپر طور پر سمجھ جائے کس نے پوچھنا کہا جاتا ہے یا اب یہ فگر کو دیکھیں آپ تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ 45 منٹ سو 3 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے دھوڑا یہاں تک اس کے بعد اس نے ہاف آور اس نے کس سپیڈ سے اور کتنا ڈسٹنس تہ کیا یہ نہیں بتایا بلکہ اس نے ہمیں بتایا کہ جو 6 کلومیٹر ہے وہ ٹوٹل اس کا ڈسٹنس ہے تو آپ دیکھیں فرسٹ جو اس کا جنرلی ہے وہ اس میں ڈسٹنس ہمیں دیا ہوا ہے نہیں دیا ہوا اس کی اس نے سپیڈ بتا دی اور ٹائم بتا دیا تو ہمیں ڈسٹنس نہیں بتا دوسرے میں اس نے کیا کیا کہ ہمیں ٹوٹل ڈسٹنس بتا دیا کہ سارا ڈسٹنس اس نے 6 کلومیٹر کیا لیکن ابھی بھی یہ یہ ڈسٹنس بھی ہمیں کنفرم نہیں ہے سپیڈ اس نے اس میں بتا دی نہیں بتا صرف ٹائم ہی بتا ہے تو اب ہم اس کو لیتے ہو اسی ڈیڈا کو کو سالل کریں سب سے پہلے تو اوپر والے آفر چرنی کے لیے حاصی ہم اس میں سے اس کی جو ہے وہ سپیڈ کو فائن تو ہمیں وی اور ٹی دونوں فائن ہے ہمیں ان کی ویلی ارپوٹ کریں گے تو وی 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 ہمیں تین کلومیٹر ہے ٹائم جو ہے ہمارا پوائن سیون فائی آور ہے تو ہم نے یعنی کی ایک گھنڈے کا میں پتا فورٹی فائی منٹس جو ہوتے ہیں وہ گھنڈے کلومیٹر آگے جو اس نے ڈسٹنس کور کیا فرس جرمی میں سپیڈ آف تھری کلومیٹر پر آگ اب ہمیں پتا ہے جو ٹوٹل ڈسٹنس وہ ہمارا چھ کلومیٹر ہے تو اس کی ہلپ لیتے ہو ہم اس میں سے یہ مائنس کر لیں گے یعنی کہ آپ کو پتا ہے جو آدھے گھنٹے میں اور کتنی سپیڈ سے سپیڈ ہمیں فائنڈ کر لیں گے کیونکہ ہمارے پاس دو چیزیں تو آگئی کیونکہ کسی ایکویشن میں کم کم ویریابل ایک ہی ہونا صحیح یعنی نون باقی تو نون ہونے چاہیئے تو ہمارے پاس جو ٹائم ہے آگیا ڈسٹنس ہے وہ 3.35 کلومیٹر آگیا تو اب ہم کیا کریں گے سانی کے ساتھ اپنا جو پوائنٹ فائیو آور ہے اس کے منٹس بنا لیں گے وہ ہمیں پتہ ہے وہ آ جائیں گے ہمارے 30 منٹس تو اب جو پار ٹو ہے یعنی سیکنڈ جرنی اس کو سانی سے ہم پوائنٹ کر لیں گے ہم نے کیا کیا کہ دوستو دیکھیں ہمیں یہی وہ ڈسٹنس کا فارمولہ سپیڈ ملٹیپلائی ٹائم یوز کیا اب ہمارے پاس ڈسٹنس 3.75 ہے ٹائم ہمارے پاس 0.5 ہے سپیڈ وائٹ کیا تو ہمارے پاس سپیڈ آگئی 7.7 سوری 7.5 کلومیٹر تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں دوستو سے شیئر کریں thank you so much نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ بحسن نمبر 7 اور 8 کو سول کرنے کی کوشش کریں گے فیمان اللہ اللہ